بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ دوستوں اسلامی تواریخ کے مطابق عربوں اور ترکوں کے مبیند راہراست سرہدے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوئی جب ساسانی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد ایران کو اسلامی لشکر نے فتح کیا آخری ساسانی حکمران یزد گرد سوئم مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد ترکیسان کی طرف فرار ہوا مسلمانوں کے صفحہ سلار آنف بن قیس رضی اللہ عنہ اس کا تاقب کرتے ہوئے خرسان میں درائے جہون یعنی آم و دریا کے کنارے پہنچے جس کی دوسری طرف بلاد الترک یعنی ماورہ و نہر کی سرزمین واقع تھی آنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے خط بیج کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جہون کو پار کر کے فتحات کا دائرہ آگے بڑھانے کی اجازت طلب کی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے جواباً فوری طور پر واپس آنے اور دریا پار نہ کرنے کی تاقید کی یزد گرد سوئے مرف شہر کے قریب ایک ترک خیمے میں پناہ گزین تھا جہاں ایک دہاتی نے اس کے مال و زیور کے لالچ میں اسے قتل کر ڈالا بعد ازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مزید فتحات کا دائرہ ایران و خرسان میں وسیح ہوا لیکن ترکوں کے مقابل کوئی جنگ نہیں دیکھی گئی قلیل تعداد میں خلافت راشدہ کے زمانے میں ترکوں میں مسلمان ہونے کا ذکر ملتا ہے جن میں زیادہ تر خرسان کے ترک شامل تھے دوستو خلافت راشدہ کے بعد اموی دور حکومت نے کتیبہ بن مسلم کی سرکردگی میں ماورالنہر کا ایک حصہ اسلامی کلمروں میں شامل ہوا اس پورے دور میں ترکوں کا قبول اسلام بڑے پیمانے پر سامنے نہیں آیا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اموی حکمرانوں اور گورنروں نے نو مفتوحہ علاقوں میں عوام کے دلوں میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کے بجائے فتوحات اور کشور کشائی میں زور دیا اور کثیر مقدار میں ان علاقوں سے جزیہ جمع کرنے کی تقودوں میں مشغول رہے اگرچہ چورانویں ہجری میں بخارہ میں ایک مسجد تعمی کی گئی تھی لیکن مقامی آبادی کو دلی طور پر راغب نہ کر پائے امویوں نے مسلمان ہونے والوں سے بھی جزیہ لینے کا سلسلہ جاری رکھا جبکہ اسلام کے مطابق یہ جزیہ صرف غیر مسلموں سے لینے کا حکم ہے اس عرصے میں ترکوں کو ہمیشہ درجہ دوئن اور پست طبقے کے طور پر دیکھا گیا اور جہاد میں شامل ہونے والے مسلمان ترکوں کو عرب افواج کے مقابلے میں غنیمت میں بہت کم حصہ دیا جاتا انہیں گھوڑا نہیں ملتا تھا اور یہ پیادے کا کام انجام دیتے اسی وجہ سے اتدائی دور میں اسلام کا فروغ سستی کا شکاہ رہا دوستوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں قدر بہتری دیکھنے کو آئی انہوں نے جزیہ کی رقم میں نرمی لانے کا اعلان کیا اور مسلم سپاہ کو فتوحات سے قطع نظر کرنے کا حکم دے کر مفتوحہ علاقوں میں دین کی اشاعت و تنظیم پر زور دیا اس سبب سے ترکوں کی کثیر تعداد اسلام کی طرف راغیب ہوئی خلیفہ حشام نے ماورہ لہر کی طرف علماء کا ایک گروہ روانہ کیا اور ان کی کوششوں سے بلخ میں ایک مسجد تعمیر کروائی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ترکوں نے کبھی بزور شمشیر اسلام قبول نہ کیا بلکہ اپنی خوشی و مرضی سے دین حق کو اپنایا اور اسلام کی ڈھال ثابت ہو ناظرین عباسی خلافت کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے عمویوں کی عرب قوم پرستی کے برعک سے سب قوموں کو ایک نظر سے دیکھا اور مساوات قائم کی جن غیر عربوں نے عباسی خلافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیے تھے ان کو بلند رتبوں پر فائز کیا ابو مسلم خراسانی کو جو کہ بعض روایات کے مطابق ترک تھا فوج میں اعلیٰ مقام دیا گیا یحیاء جعفر برمکی کو وزارت کا منصب سوپا گیا خراسان میں بعد ازا تاہری خاندان کو گورنر بنائے گیا خلیفہ مہدی نے دعوت اسلام کے لیے بعض ترک حکمرانوں کے دربار میں وفود بیجے جن میں تخارستان فرغانہ کارلک دوکر اور اویغور خاتان شامل تھے تاہم تاریخی حوالوں سے معلم ہوتا ہے کہ اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی دوستو عباسی دور پر سب سے پہلے خلیفہ ابو جعفر منصور نے ترکوں کو فوج میں شامل کیا ان کی نرم پولیسی کے سبب ترکوں کی قصیر تعداد نے اسلام کا انتخاب کیا حارون رشید کے حفاظتی دستے اور محل کی نگرانی میں ترک سفاہ شامل تھی معمول الرشید جو کہ اپنے والد کی وفات کے وقت خراستان کے شہر مرب کا گورنر تھا ترک سفاہ کی حمایت سے اپنے بھائی امین کو شکست دے کر عباسی خلافت پر متمکن ہوا معمول الرشید نے ترکوں کی حربی اور اسکری قابلیت دیکھ کر ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور اٹھارہ ہزار ترکوں پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا یہ تمام تر مسلمان تھے اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ معورہ نہر میں اسلام تیزی سے روبہ افضائش تھا مورخین کے مطابق خلیفہ معمول اور موتسیم کے زمانے میں ترکستان مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا لیکن عباسیوں کا یہ عمل ان کے لیے بلائے جان ثابت ہوا اور ترکوں پر حد سے زیادہ اعتماد اختیارات کی تفویز کی سبب ترک سپاہ امور خلافت میں دخیل ہو گئے معمول الرشید کی وفات کے بعد اس کا بھائی موتسیم تخت نشین ہوا خلیفہ موتسیم والدہ کی طرف سے ترک تھا اور حروم رشید کی ترک کنیز سے پیدا ہوا تھا اس نے ترک سپاہیوں کی مرات اور تنخواہوں میں اضافہ کیا تاریخ الخلفاز امام جلال الدین عبد الرحمان السیفتی کے مطابق موتسیم کی ذاتی حفاظت ورمامور ترک سپاہیوں کی تعداد دس ہزار سے زائد تھی اس نے سمرکند اور فرغانہ کے گرد نواز سے ترکوں کو بھرتی کرنا شروع کیا اور نہ صرف فوج بلکہ تمام حکومتی داروں میں ان کو متعین کیا یہ بغداد میں ہر جگہ پھیل گئے ان کی تعداد میں اضافہ کے باعث اہل شہر کے لیے عذیت کا باعث بن گئے جس کے بعد خلیفہ نے ان ترکوں کے لیے الگ شہر تعمیر کروایا جس کا نام سامرہ رکھا گیا 836 عیسوی میں ترک سپاہ کے زیر اثر خلیفہ نے اباسی خلافت کا دار الحکومت بغداد سے سامرہ منتقل کیا موت سمکی وفات کے بعد واسق باللہ تخت نشین ہوا اور اس نے اشناس نامی شخص کو نائبل سلطنت مقرر کیا تاریخ الخلفہ کے مطابق اس کے سر پر ہیرو سے مزین تاج رکھا اور جواہرات کے ہار اس کے گلے میں جالے گئے یہ پہلا خلیفہ تھا جس نے ایک ترک کو نائبل سلطنت مقرر کیا تھا المتوکل علالہ کے زمانے میں اس کے بیٹے منتصر باللہ نے ولی اہدی کے مسئلے پر ترک عمرہ کی مدد سے اپنے باق کو قتل کروایا لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ترکوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا وہ سرعام تخت پر ان کو برا بھلا کہتا تھا جب اس کے مظالم شدت آنے لگی تو ترکوں نے اس کے ذاتی طبیب ابن تیفور کو تیس ہزار دینار رشوت دے کر اس کی خوراک میں زہر ملا کر قتل کروایا یوں اپنے والد کو قتل کروانے کے بعد اسی طریقے سے یہ خود بھی ہلاک ہوا اور چھ ماہ سے بھی کم عرصے تخت پر متمکن رہ کر انتقال کیا اس کی عمرت چھتیس برس تھی منتصر بللہ کے بعد ترک سپاہیوں نے موتسم کے بیٹے احمد کو تخت پر بٹھایا اور مستعین بللہ کا لقب دیا یہ بھی کچھ عرصے بعد ترکوں کا مخالف ہو گیا اور بعض سرکردہ ترک امرہ کو قتل کروایا اس کے بعد ترکوں کے خوف سے بغداد کی طرف چلا گیا ترکوں نے اس کو معذول کر کے موتس بللہ کی بیعت کر دی مستعین بللہ اور موتس بللہ کے مابین کئی جنگیں ہوئیں بلاخر تین سال بعد مستعین بھی ہلاک ہوا تاریخ الخلفہ میں ان تمام واقعات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے موتس بللہ بھی ترکوں کی توقعات پر پورا نہ ترسکا اور عذیتناک طریقے سے قتل ہوا اس کے بعد محتدی بللہ بھی موسیٰ بن بغا نامی ترک کمانڈر کے ہاتھوں مانا گیا موتس بللہ کا دار الخلافہ بغداد منتقل کرنے سے ترکوں کا اثر کسی قدر کم ہوا لیکن جب خلیفہ الرازی بللہ نے 936 عیسری میں رائک الخضری کو امیر الامرہ مقرر کر کے وسی اختیارات سونپے تو ترک دوبارہ عباسی خلافت میں صاحب رسوخ ہو گئے دوستوں یہ تھی معلومات خلافت راشدہ امیوی خلافت اور عباسی خلافت میں ترکوں کے قبول اسلام کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکوں کی پہلی اسلامی ریاست اور اس کے بعد ہم سلسلہ شروع کریں گے سلجوکیوں کے ظہور کا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جل حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ